کیا آپ کو پتا ہے ایک پہن لیں گے گیس جلائیں گے اور اس میں دیلیٹر دور ڈال کرسے چلاتے ہو پکاتے ہو اس کو ماوا بنا لیں گے اور اس میں کچھ ڈڑائی فروٹ ڈالیں گے ایڈ کریں گے اور اس کو بھی چلا لیں گے اچھے سے تھوڑی دیر کے لیے ایک دو سیکنڈ کے لیے پھر اس میں آدھی کٹوڑی بونی ہوئی سوڈی ڈالیں گے آدھی کٹوڑی اس میں پیسی ہوئی چینی ڈالیں گے جس میں فلیور کے لیے دو الائچی ڈال لیں گے اور اس کو ساتھ میں ہی پیس لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر یہاں پر ایک باول لیں گے اس میں دو کٹوڑی میدہ ڈالیں گے تین سے چارے سپنگلی ڈالیں گے تھوڑی سی بیکنگ پاورڈر ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہلکہ ہلکہ پانی سے گن کر اچھی سی دو تیار کریں گے پھر یہاں پر ایک پتیلی لیں گے گائے سون کریں گے اس میں ایک ٹوڑی چینی ایک ٹوڑی پانی ڈالیں گے اور اس کو بینہ تار والا چاشنی بنائیں گے سہت کے جیسا اور یہاں پر ہمارا دو تیار ہو چکا تھا اچھا سا سیٹ ہو چکا تھا پھر اس کے چھوٹی چھوٹی لویاں بنا لیں گے اور یہاں پر ہمارا چاشنی بھی تیار ہو گیا ہے چاشنی میں کچھ فلیور کے لیے تھوڑی سی کیورا واٹر ڈالیں گے اور پوڑیاں تھوڑی چھوٹی چھوٹی بھی لیں گے تھوڑی موٹی موٹی اور اس میں ہم جو فیلنگ دیار کیے تھے وہ ماما والا اس کو ڈالیں گے پھر چاروں طرف پوڑیوں میں پانی لگا کر اس کو بند کر لیں گے بند کرنے کے بعد اس میں ہلکی ہلکی سی ڈیجائن بناتے جائیں گے اور ڈیجائن بنانے ایسے ہی ساری ہم ریڈی کر لیں گے یہاں پر تیل گرم ہو چکا تھا ایک کر کے گجیا ڈالیں گے میڈیم گرم تھا نا زیادہ ہائی نا زیادہ لو اور اس کو لڑتے پلڑتے گولڈنون تک پکا لیں گے پھر ہلکی گنونے چاشنے میں اس کو ڈال کر پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے تو اچھے سے یہ چاشنیا جب کر چکا ہوگا اور پانچ منٹ کے بعد ہماری ہلوائی سے بھی سندر گھر پہ ہولی ایس پیسل گجیا تیار ملے گی آپ کو تو اس ہولی ایسے بنائی گجیا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک